تو اسطیفہ دینے کے بعد میں اپنے شہر میں ایک مشاعرے میں گیا مہاں بلایا گیا مجھے تو میرا جو تاروخ کرا رہے تھے تو جو لڑکا تھا میرے پاسکہ ہی تھا اس نے کہا کہ یہ ابھی چار سال کی راجطبہ سے اسطیفہ دیکھے آئے ہیں بڑی بات تو وہاں ایک شاعر بھی تھا جو میرا دوست ہو گیا تھا جیل میں امرجنسی میں اس نے ایک شیر کہا اینپی صاحب اس نے کہا کہ آپ نے اسطیفہ تو دے دیا بہت اچھا کیا لیکن آپ میرا شیر سننے اس نے کہا کہ حضور ان کو کیسے پکڑ پائیے گا حضور ان کو کیسے پکڑ پائیے گا بڑی مچھلیوں کے سمندر علیہ تو یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پکڑی جا سکتی ہیں دو تین مہینے میں آپ کو کم سے کم میں دو تین بڑی مچھلیاں جو انجنسٹر رہی ہیں ان کو زمانت کرتے ہوئے بتاؤں گا اور تب آپ سے تعلی چاہوں گا کہ تب آپ تعلی ہو جائے ابھی نہ بجائے چونکہ میرا کو بس نہیں چاہیے لڑکے جو بندوق لیے ہوئے فردول نیاتھے لوگوں کو مار رہے ہیں پی ایس اوز کو مارتے ہیں ایس پیو کو مارتے ہیں بھی کیوں مار رہے ہیں بہین کو انہیں مارا جنہوں نے تمہارا ملک لوٹا ہے جنہوں نے تمہارے ساری دولت کشمیر کی لوٹی ہے ان میں سے بھی کوئی مارا ہے اپنے ابھی یہ فردول میں اپنی جان موال ہے کچھ نہیں نکلنا اس سے بندوق سے کوئی چیز حاضر نہیں ہوگی چونکہ ہندوستان میں بندوق کے جریے سرکار کو کوئی نہیں جھکا سکتا ہے شیلنکہ نے ایک ایس ٹی ٹی کر کے سمیت ہم تھا دنیا میں اتنا پاورپل کوئی ٹیہریسٹ اورنیزیشن نہیں ہے لیکن ختم ہو گیا ترکاروں سے اس طرح نہیں لڑا جاتا بات چیز سے تم سب کچھ لے لو اب ہم کو سمجھا رہے ہیں اور یہ ہی نہیں تھا جو دلی میں جا کے یہ ہم کو ڈراتے ہیں اور یہاں ان کو بڑھتا تھے ہم نے کہے ایک زبان بولو یا تو یہ زبان بولو یا وہ بولو یہ جو بچے ہیں اپ ڈھائی سو کے قریب رہ گئے ہیں سو سوا تو پاکستان کے ہیں وہ انکاروٹر ہوتا ہے تو مرنے میں دو دل لیتے ہیں یہ دو ہنٹے لیتے ہیں انہوں بھی چاروں بھی دو دل نہیں لی انہوں پہ اچھے ہتھیار بھی نہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے نہ تو آپ کہہ رہے ہیں آزادی دلاتیں نہ کہہ رہے ہیں اوٹانومی دلاتیں اب ان کو جو وہ ہمارے دیواندی مولوی صاحبہ نے وہ کہہ رہے ہیں جا سکیدہ ہے میں تو اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا لیکن مولوی صاحب تو آپ کے کو مرنے کے بعد جننت دے رہے ہیں میں آپ کو زندہ رہتے ہیں دو جننت دے رہا ہوں ایک جننت تو وہ ہے کشمیر جس میں جہانگیر نے گھوڑے سے کر کے کہا کہ دنیا میں اگر کہیں جننت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی اس کو لو اس کو ڈیولپ کرو اس کو آگے بڑھاؤ تمہارے بچے بہت جہیں میں تمہاری لڑکیاں تمہارے لڑکے پورے دیش میں بڑھیا سے بڑھیا گاپٹر بنتے ہیں ان کو آگے بڑھاؤ یہ جننت لو اور بہتر مسلمان کے طور پہ جب مروگے تو وہ جننت نہیں ملے کیوں بندود سے مرد کرتے ہیں تو میں اب ان سبوں کو اگر میرے ہاتھ میں ہو سارے دیش کا اتظام تو ان پہ میں مقدمے چلا کے چیل میں بھیجوں اور ان کی ساری طولت واپس لے لو گریم لوگوں پہ اتنی گربا لطاق میں گربت ہے یہاں گربت ہے شریم اگر میں تو گربت کی کوئی سیمہ نہیں ہے جس کو ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں جو شہر کا سب سے ترانا حصہ ہے اس کی گریبی کا بخان کرنے کے لیے میری زبان سے پابندی ہے چونکہ بتا نہیں سکتا وہ لوگ پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لیکن جو ایاش لوگ یہ جو بڑے بڑے خاندان جنہوں نے کشمیر کو چلایا ہے ان کی دولت کی کوئی سیمہ نہیں ہے ان کے ان کا ایک گھر یہاں ہے ایک بنگلہ دلی میں ہے ایک بنگلہ دبائی میں ہے ایک بنگلہ لندن میں ہے اور دنیا کی سب جگہ ان کے بنگلے ہیں سب جگہ ان کے انگریسمنٹ ہیں کوئی ہوتل ہے بڑا جنہوں کشمیر کا شیدہ زر کا اس کے بارے پتا کرتے ہیں تو خلا نیتا کا اس میں حصہ ہے کسی دوسری بیلڈنگ میں پتا کرتے ہیں تو اس نیتا کا اس میں حصہ ہے سب میں حصہ داری اور عام آدمی بہت بری طرح ہے کشمیر کا عام آدمی دھوت رہا کشمیر سے میرا مطر صرف وہی نہیں ہے بلکہ پورے جمعوں کشمیر اور آپ کے کھتے کے لوگ بہت گربت میں رہے ہیں اور آپ کا روپیا کھا کے لوگ بہت آرام سے رہ رہے ہیں میں جتنے دن ہوں میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں آپ کا سہیوگ ملا تو ان میں سے جتنے جتنے جو بڑے مگرمچ کہے جاتے ہیں جنہیں میں ایک چیز سنانے سے نہیں رکنا چاہتا جب آجیو گاندی جی تھے تو آپ کو یاد ہوگا ایک بوفرس کا ماملہ ہوا اس ماملے میں میں نے ارمورتی سعید صاحب نے راجصبہ کا استیفہ دے دیا تھا کہ اس میں جانچ ہونی چیز اس میں گھڑ پڑ الگ سے نکال دیتی ہے دن لیگ جو دنیا کی سب سے خوبصورت لیگ میں سے ہے اس میں ترام شہر کی گندگی ہکنوں کی گندگی موٹر ہوج ہاؤس بوٹ کی گندگی جاتی تھی اور بہت طرح کی گھاس اس میں ہوگی تھی تو میں نے کہا کہ سب سے پہلا کام ہم یہ تین کام کریں گے اور مجھے افسوس ہو آپ کو بھی تاجب ہوگا کہ اب مجھے ایک سال ہو جائے گا ایک ہمتے بعد اب تک اس میں کوئی بڑی کامیابی مجھے نہیں ملی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بولر میں ٹھیکا چھوڑنے کے لیے افسروں نے یہ تک ڈھن کی دی کہ جب تک ہم بیٹھیں تو سکھ چندر نہیں ہو رہا پیضا نہیں تھا دلی سے نہیں ملا میں نے اپنے آن سے جب آپ کو یہ پوک کے لیے دیا تب دو سو کروڑ وہاں بھی دیا جب سے ایک میں آٹھ مہینے سے بیٹی آر بنانے کے لیے سرکاری کمپنی کہہ رہی ہے کہ بیٹی آر بناو کل میں نے سیکریٹی کو بلا کے تھا کہ اگر پندرے دن میں آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ یہاں سے چھٹی کر کے چلے جائیں لیکن کس کس سے لڑوں گی میں کہے جیوال ہو جائے ہوں ہاں لڑکے تو میں یہ نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ پبلک کا پریشن کی آنا چاہیے سب سے بڑی سب سے بڑی جو بیماری ہے جمہو کشمیر کی وہ رہشتہ چار کی ابھی میں گیا تاہ مرنات ٹٹو والے لڑکے تھے ہزاروں ہوتے ہیں بیچاروں پہ سریٹر بھی نہیں تھا اور اسی شیل اگر میں پندرے پندرے دیس بیس کمرے کے مکان ہیں اور کروڑوں کے کالیم افسر ہوں جتنا افسر خورش کے افسر سیچائی کے افسر سب کو جانتا ہوں میں جو وہ ریٹائر ہو کے گئے ہیں سب کے بنلے مہارانی بھاگ اور وسند کچھ میں ہے دلی بتایا کہ صاحب یہ ہے میں اسے نہیں کروں گا اگر یہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی مجبوری ہو تو میرا آپ اسطیفہ دے لیجئے میں چھے کرتے چھے بجا میں لے کے گیا ہوں ایسا کیا ایسا واپس آ جاؤں گا لیکن میرے رہتے یہ بہی مادی نہیں چلے ابھی دو تین چیزیں ایسی ہیں جن میں میں نے جانچ بٹھائی دونوں میں ایک ایک منسٹر انوالڈ ہے سیکریٹی لیول کے لوگ انوالڈ ہیں اور وہ جانچ صحیح ہو گئی تو سیکریٹی اور منسٹر سب لوگ جیل جائیں اور آپ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ انساف ہو رہا ہے اور بہی مادی سے لڑائی لڑی جا رہا ہے لیکن اس نے مجھے آپ کے سہو کی آپ کی مدد کی ضرورت پڑے اتنی گنجائش ہے ترقی کی جہو کشمیر میں جتنی دیش میں کہیں نہیں ابھی ہم نورٹیسٹ کا جو سیکس کی چھوٹ ہے وہ لے کے آئے ہیں جس میں سب سیدھی ملتی ہے میں جس دن پہلے دن آیا توس لینے کے بعد میں نے پہلی میٹنگ سیگریٹی ریٹ میں کر لیا جنرل صاحب آپ سکر فوج میں ابھی یہ خرابی نہیں ہے اس لیے آپ سن کے حیرت کریں گے میں نے پہلے دن یہ کہا کہ شرین اگر میں جیسی بارڈ آئیت کی وہ دوبارہ نہیں آنی تھی یہاں ہم کو اس کے ابھی سے انتظام کرنے تھی اس کے لیے دو چیزیں ضروری تھی کہ ایک تو غلر لیٹ جو ہے وہ اوپر تک بھری ہوئی ہے جھیلم کا سارا پانی اس میں جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ بھر گئی ہے تو اب جائے گا نہیں وہ شرین اگر میں آئے گا ایک فلنڈ چینل ہے جو بہت برسات کے وقت پانی یہ علاقے بہت 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 زیادہ ترقی کر گئے ہوتے ہیں سارے دیش میں میں جب لوگوں کہتا ہوں کہ آئیے آپ کرگل میں لے میں لڈاک میں جمہوں میں کشمیر میں پیسہ لگائیے تو سب لوگ چھوکتے ہی بولتے ہیں کہ سارے دیش میں کمیشن تین پرسنٹ مانگا جاتا ہے کشمیر میں کمیشن پندرہ پرسنٹ مانگا جاتا ہے آج بھی ایک ٹیبل سے سیکریٹریریٹ کی ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پہ جانے کے لیے ایک فائل کو چار چار مہینے لگائے جاتے ہیں ابھی مجھے میرے چیف سیکریٹری نے بتایا کہ جو جن کے ماں باپ آپ ٹیبلسٹ ایکٹیوٹی مر جاتے ہیں ان بچوں کو ہم نوکری دیتے ہیں وہ اس رو ٹی بولتے ہیں اس کو چیف سیکریٹری کے ہاتھ سے ہو کے آتا ہے میں اس کو منجوری دے دیتا ہوں اس لڑکے کی نوکری پہ جاتی ہے لیکن آپ ساجیوب کریں گے کہ وہ آٹر ہونے کے بعد بھی اس بچے کو تب تک نہیں ملتا جب تک وہ ایک لاکھ روپیہ نیچے کہیں بشوت نہ دے اتنی گندتی ہے سکر کے لیے اور میں آپ کو کہوں پا جب تک یہاں کے دھستا چار سے نہیں لڑھو گے تب تک کتنا ہی روپیہ آ جائے سڑکوں کے لیے ایرپوک کے لیے کیسی کے لیے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا میں نے یہ تیہ کیا کہ میں ابھی دو معاملوں میں میں نے آنے کے فوراں میں نے دو ڈیل تھے جن میں ڈیٹڈیٹ سو کروڑ روپے کی رشوت تھی اور بڑے آدمین ورڈ تھے جن کی پردان منطری کو بھی جو جانتے تھے میں نے ان کو کینسل کیا اور ماننی پردان منطری جی کو جانتے کو بنایا غلط لوگوں کو بٹھایا ایک ووٹ بھی تھا دو بھی ایمیلے ایسی گھوشت کر دیا اور ویلی کے نیتاؤں نے وہ سب نے دکھائے جو پورے کیے ہی نہیں جا سکتے کبھی وہ آزادی کی بات بولتے تھے کبھی اوٹونومی کی بات بولتے تھے مشرف جو پاکستان کے پریسیڈنٹ تھے مشرف تھا وہ بتا کے گئے ہریت کے لوگوں کو بتایا انہوں نے باقی لوگوں کو بتایا کہ ہندوستان ایک سپر پاور ہے اس کو توڑنے کی میری یوکات نہیں ہے اس کوشش میں نہیں ٹوک جاؤں گا لہذا جو لینا ہے بات چیز سے لے لو آپ کا تو کمیدان بھی الگ ہے آپ کا تو جنڈا بھی الگ ہے میری گاڑی پہ کشمیر کا جنڈا بھی لگتا ہندوستان کا جنڈا بھی لگتا تو آپ کو جو جو چاہیے وہ بات چیز سے لیا جا سکتا تو جب اس وقت وہاں یہ حضرت ہے آپ آئیے ویلی میں دو یاترائیں چل رہی ہیں پانچ بجے حاجی جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے عمراناجی کی یاترہ جاتے ہیں پیس کل سب کچھ چل رہا ہے کم تک دھائی لاکھ لوگ عمراناجی جا چکے تھے اور ہزاروں لوگ حج کے لیے چلے گئے تھے پیس کلی سب واپسداری کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن نیتاؤں کو وہ سوٹ نہیں کرتا نیتاؤں کو جھگڑا یہاں جھگڑا ہو اور دلی سے دھرم کیا چیز نکال کے لاتے ہیں میں آپ کو امانداری سے بتانا چاہتا ہوں جتنا روپیہ جمہو کشمیر کے نام کا دلی سے آیا ہے اگر وہ نیتاؤں اور افسروں نے امانداری سے استعمال کر دیا ہوتا تو آپ کی سڑکیں سنہری ہوتے ہیں تو میں اب آپ جا کے دیکھئے گا تو ویلی میں بھی بہت فرق طرح کا ماہو ہے لوگوں کا سیمپر ڈاؤن ہے لوگ سمجداری کی بات کر رہے ہیں لوگ آپ افسداری کی بات کر رہے ہیں تیس سال میں پہلی بار ہوا ہے جب ہوم مینسٹر آیا ہے تو حریت میں بند ہی کال نہیں دی ابھی میں نے کشمیری رامنوں کو واپس لانے کے لیے کہا کہ آپ سم لوگ ان کو جاؤ واپس لاؤ ان کے گھر دو تو مجھے اس بات کی کشی ہے کہ حریت کے چیف نے بھی کہا کہ میری بھی یہ راہ ہے کہ انہیں آنا چاہیے انہیں بھلایا جانا چاہیے تو ماہول بہت سوڑا رہا ہے اس ماہول کو تو اس ماہول کو آگے لے جانا ہے اور یہ جو برشتہ چار ہے اس کے خلاف لڑائی لڑا رہا ہے جہاں تک ترقی کا تعلق ہے یہ لے اور کر گے یہ دونوں خصے ہماری آنکھیں ہیں دو آنکھیں ہیں ہمیں ایک آنکھ میں فرق کر رہی ہیں تو کانے ہو جائیں ہمارے جیے دونوں برابر دونوں کو ایک طرح سے دیکھیں اور دونوں کی ترقی کے لیے باقی خصوں سے زیادہ کریں گے کم نہیں کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ اتری وجہ تعداد میں آئے اور آپ نے مجھے سوادت کیا جو میں نے آپ کا دست کاری اور کام دیکھا اس کے بارے میں سہلے سے بھی جمتا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور میں آپ کے ایٹی سی صاحب جو بہت ہی کامپیٹنٹر سار ہیں ان کا آپ کے ایلپی صاحب کا آپ کے چیئرمن صاحب کا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جنرل صاحب کے ہاں کسی دن ایک الگ سے طور کر کے بھوج کے سپاہی کیونکہ آپ کے ہاں ہمارے علاقوں کے ہر گاہوں پر کوئی نہ کوئی لڑکا کارگل لڑاک یہاں ملتا ہے تمہیں ایک من الگ سے آکھیں ہاؤں گا بہت بہت شکریہ ملتا ہے بہت شکریہ ایدیوییی کارگل بہت شکریہ ہی جنرل بہت شکریہ ہی جنرل جنرل